پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ پر مارٹر گولے بھی برسائیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی اور ہم آپ کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ کا حساب رکھیں گے کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو تو ابھی سپیکٹیٹر دیکھتے رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے ہندوستان کو تو اس پر کچھ ریاکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو صرف دیکھنا ہے کہ آخر کار یہ کہاں ہوگا کہ حساب یہ مرض کی دبا اور مرض کدھر جائے گا ناظرین اکرام اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پانی سر پر سے گزر چکا ہے اور افغان طالبان کے کمانڈرز کی طرف سے اور بالخصوص ان کمانڈرز کی طرف سے جو کہ بارڈرز کے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں جو کہ بارڈرز کے اوپر تمام تر جو کارروائیاں ہیں انہیں ہیڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو بارڈ کا مسئلہ ہے اس پر ایک انتہائی ایکسٹریم موقف اپنایا جا رہا ہے بلکہ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے اور پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ پر مارٹر گولے بھی برسائیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی اور ہم آپ کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ کا اب حساب رکھیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے مقامی کمانڈر ہیں انہیں نہ تو کوئی ڈپلومیسی کا پتہ ہے نہ ہی انہیں صفارتی محاز کا پتہ ہے وہ ترکمینستان کے ساتھ ایک بندے کی ہلاکت کی بات ڈسکس کرنے گئے وہاں پر جی بارڈر پہ ٹینک تک چل گئے جی کیونکہ مذاکرات کرنے آتے ہی نہیں ہے جنگ لڑنی آتی ہے مذاکرات والوں کو مذاکرات نہیں یہ کرنے دیتے ایران کے ساتھ ان کی کشیدگی ہو چکی ہے تو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بپھری ہوئی بارڈر بیٹیلین ہے اور اس کا جو یہ کمانڈر ہے مولوی سناولہ یہ اس سے بھی زیادہ بپھرا ہوا ہے کیونکہ اس نے اس سب کے اندر بڑی کلیر سٹیٹمنٹس دی ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں پر بھی بارڈر پر فینسنگ الاؤ نہیں کریں گے جو کچھ پاکستان کی حکومت نے اور فوج نے کیا وہ ہم سے پہلے کیا اب یہ یہاں پر بارڈ لگا کر دکھائیں ہم اسے مزید الاؤ نہیں کریں گے مزید ٹولریٹ نہیں کریں گے افغانستان کی طرف ہم فینسنگ لگاتے جا رہے ہیں بارڈ لگا رہے ہیں ہمارے دی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان کا بھی ایک پریس کانفرنس تھی دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ 94% ہم نے لگا لی ہے اور ہم باقی بھی کمپلیٹ کریں گے یہ اور بات ہے کہ ہم لگاتے جا رہے ہیں اور تالیبان اس کو ہٹاتے جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی دو گروپس بنے ہوئے ہیں تالیبان میں بھی ایک حقانی گروپ ہے اور دوسرا ملہ برادرز تو ان میں اگر کسی قسم کا کلیش ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اثرات آئیں گے کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یہ تو وہی پرانی کہاوت ہے نا کہ مرض بڑھتا ہی گیا جو جو دوا کی تو یہ جو تالیبان والا معاملہ ہے یہ تو کبھی سالو ہونے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ایک حکومت تو ایک بار کر لی اب جیسے ہی ایک حکومت جو ہے اسلامی حکومت خائم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپس میں یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ کون بڑا مولانا ہے تو کون بڑا اسلامی ہے کون بڑا مسلمان ہے جیسے ہی جو بڑا مسلمان ہوگا وہ دوسرے کو کافر کہے گا وہی جو ہے نا وہ کافر فیکٹری والا جو انداز ہے اس لیے ابھی تو ہوڑ یہ چلے گی کہ اس میں بھئی بڑا مولانا کون ہے کافر کون ہے تو اس کا جو ہے میرے خیال سے اب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انیشیل سیڈز ہیں یہ یہ بیج جو ہیں وہ اب ڈھال دیئے گئے ہیں اور اب ان کی جب فصل اور لہل آئے گی تب اور مزا آئے گا اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ برادر کو کریں گے کچھ لوگ بھوکانی کو کریں گے اور ایک بار پھر سے سیول وارڈ شروع ہو جائے گا افغانستان میں تو ہوتا ہی یہی رہا ہے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب کی پوری طرح سے سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سب افغانی متفق ہیں کہ صاحب کی یہ ڈورنڈ لائن تو ہم مانیں گے نہیں ڈورنڈ لائن مانیں گے نہیں اور ان کی آمدنی کا ذریعہ ہو گیا ہے تھوڑا بہت کہ آپ بار لگاتے جائیے اور وہ فنسنگ کھولتے جائیں اور اس کو پھر وہ بیچیں گے میرے خیال سے ایران میں بیچ لیں گے اور وہاں سے پیسہ کم آ لیں گے تھوڑا بہت لاکھ دو لاکھ ڈالر بھی آئیں گے تو ان کا تو کام چلے گا نا آپ نے یعنی پاکستان نے ان کے لیے نیا ذریعہ تزویز کر دیا کہ اس ذریعے سے وہ تھوڑی بہت اپنی جو ایکانومی جو کی ڈوب چکی ہے وہ اس کو تھوڑا سا ریکھور کر لیں حالانکہ پاکستان کی بھی حالات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں اور اب تو پاکستان ویسے بھی آپ نے بتایا تھا پچھلی بار کہ پاکستان پہلے تو ترکی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا پھر ترکی پاکستان کے پیچھے پیچھے چل لے لگا اور اب ترکی جو ہے وہ انسپریشن لے رہا ہے پاکستان سے اور اس نے اپنی ایکانومی کی ایسی تیسی کر کے اپنی کرنسی کی ایسی تیسی کر کے اور وہ بھی باسکٹ کیس ہو کے اور کچھ دنوں میں پاکستان کے ساتھ لگ جائے گا تو افغانستان کا تو جہاں تک معاملہ ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا بہت خوش ہو رہا تھا کہ صاحب کے تو ہم نے بلکہ بازی مار لی اور اب ہم طالبان کو بیج دیں گے کشمیر میں اور کشمیر ہمارے بلکل گودی میں آکے گرے گا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پورا کا پورا معاملہ تھوڑا سا کئی گربڑ ہو گیا دیکھتا ہے اور جہاں تک بھارت کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو تو ابھی ایز اسپیکٹیٹر دیکھتے رہنا چاہیے جب سامنے والے آپس میں ہی لڑ رہے ہوں ٹیم جو ہے آپس میں ہی لڑ رہی ہو تو جو جن سے وہ آگے مقابلہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہوں وہ مقابلے میں آنے سے پہلے ہی آرام سے پہلے دیکھتا رہے کہ ہو کیا رہے مجھے لگتا ہے ہندوستان کو تو اس پہ کچھ ریاکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو صرف دیکھنا ہے کہ آخر کار یہ کہاں ہوگا کہ یہ مرض کی دبا اور مرض کدھر جائے گا ناظرین کرام ایک جانب تو افغانستان کی سرحد کے اوپر پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کی بڑھتی ہوئی کشیدگی بار کو کھڑنے کے واقعات اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب دھمکی آمیز بیانات کا ایک نارکنے والا سلسلہ اس سب نے ایک جانب تو پاکستان کے سیول میلٹری حلقوں کے اندر اور عوام کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑائی ہے لیکن اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے آپ یہ ڈپلومیٹ میکزین کا آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں افغان طالبان ٹرن بلائنڈ آئی ٹو دا تحریک تالبان پاکستان افغان طالبان نے انہیں اگنور کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو مرضی کرو ہم نہیں دیکھ رہے ہم سپورٹ بھی نہیں کر رہے لیکن ہم روک بھی نہیں رہے لیکن سب سے بڑا وعدہ جو طالبان کا تھا کسی بھی ملک کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے افغان طالبان نے کوئی سائن نہیں دکھایا کہ وہ ٹی ٹی پی کے لیڈرز کو نکالے بے دخل کرے یا کم از کم انہیں روکے کہ وہ پاکستان کے اندر حملے نہ کر سکیں یہ کیتھی گیننن نے اس میں آرٹیکل لکھا ہے اور ایک ایسے وقت میں جہاں تک کہ پاکستان پوری دنیا جو کہ اس وقت بڑی ریلکٹنٹ ہے طالبان سے بات کرنے سے بھی پاکستان انہیں کہہ رہا ہے کہ بات چیت کریں وہاں پر انسانی علمیاں جو ہے وہ ختم نہ ہو جائیں اس سب کے اندر انہوں نے جو کلیرلی باتیں لکھی ہیں وہ بڑی تشویشنا دو ہزار بیس کی نسبت دو ہزار اکیس میں دہشتگردی میں اضافہ ہوا ہے تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ تو دو ہزار اکیس میں دہشتگردی میں اور اس کے واقعات میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں حالت جنگ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ نو دسمبر کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ٹی ٹی پی سے کسی طرح کی بھی اور جو شرائط ان کی طرف سے تھیں کچھ وہ کسی صورت ہم مان ہی نہیں سکتے تھے سب اس بات متفقہ ہیں کہ دو ہزار اکیس میں دہشتگردی میں اضافہ کی وجہ پاکستان میں جو دہشتگردی میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ افغانستان قرار دیا جا رہا ہے افغانستان کی صورتحال کو کی